چیئرمن جنہ ٹاؤن رزوان عبدالسامی نے کلک افسران کو بھی مامو بنا دیا آپ کو بتائیں کہ علاقہ مکینوں نے چیئرمن کی دورے کے دوران کلک افسران سے شکایتوں کے امبار لگا دیئے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ چیئرمن جنہ کے آنے کے بعد ٹاؤن میں جاری تمام ترقیاتی کام رک گئے ہیں جن کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے ٹاؤن میں کوئی سڑک کیا گلی ایسی نہیں ہے جس میں مناسب روشنی موجود ہو تو متعدد بار اسٹریٹ لائٹ سے متعلق درخواستے دی گئی ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جرائن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ٹاؤن کو نہ صرف ایک حصہ روشنی میں ہے جو کہ خود چیئرمن جنہ ٹاؤن کو دفتر ہے باقی پورا ٹاؤن اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے جنہ ٹاؤن آفس کو عوامی آفس کا درجہ دیا گیا تھا مگر نہ تو اس دفتر میں کوئی افسر موجود ہوتا ہے اور نہ ہی چیئرمن جنہ ٹاؤن خود دنیا اککسمی صدی میں جی رہے ہیں مگر جنہ ٹاؤن کی عوام جنگل سے بتر زندگی گزار رہی ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ چیئرمن جنہ ٹاؤن کے آنے کے بعد ٹاؤن میں سابقہ دور میں بنائی گئی نئی سڑکوں کو بھی روڈ مافیا کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جو دن رات نہیں تامی شدہ سڑکوں کو خود کر مزید عذیت میں مقتلا کر رہے ہیں ٹاؤن کے مکینوں کا کہنا ہے کہ جنہ ٹاؤن کو چیئرمن جنہ ٹاؤن نے ٹھیکے پر دے کر وصولی شروع کر دی ہے